اسلام علیکم دوستو میں ہوں شویب رحمان سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیڈی کرناٹکا دوستو جو تصویریں آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پر یہ شہر بینگلور کا ایک مشہور اور معروفی دارہ دارالعلم رشیدیہ بینگلور کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا بھر میں دوستو دارالعلم رشیدیہ کے بانی جناب عبدالرشید صاحب ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر دستر باندی اور سیڈیفکیز رسٹیبیوشن کا پروگرام مناخت کیا گیا تھا اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت سارے علماء جمع ہوئے ہیں سیٹی مارکٹ کے مسجد کے امام اور خطیب جناب مقصود عمران صاحب اور پی ایم مزمل والا جائے اور مسیح علم کے بانی جناب مفتی شویب اللہ صاحب بھی موجود ہیں اور خدام العلماء کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے دوستو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو علماء کے خیرخواہ روح روح جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب بھی موجود ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں خدام العلماء اپنے خدمات کو انجام دیتے آ رہی ہے بلا لہذا مذہب کام کرتے آ رہا ہے یہ یہ لیے دوستو جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں تمام تفصیلات آج جو پروگرام ہوا اس پروگرام کے تحت میں ایسا محسوس ہوا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کا امتزا جو دونوں کو ملا کر جو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بہت اہم اقدام ہے ضرورت ہے موجودہ حالات کے تحت میں ایسے نظام بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اور اس تعلیم کے ذریعے سے بچوں کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی قابلیت پیدا ہوگی اور وہ ہمارا مستقبل بنیں گے امت کا مستقبل اگر ان کی تعلیم کا نظام صحیح طور پر نہیں کیا گیا خستہ حالی میں ان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ دردر کے بھیکاری بنے رہیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ان کے اخلاق اور کردار بہت خراب ہوتے جائیں گے غلط عادتوں میں پڑھیں گے ادھر ادھر گھومیں گے پھریں گے نتیجہ کیا ہوگا کہ اچھے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے ان کی عقل ان کی بصیرت ان کی قابلیت اور صلاحیت سب ختم ہو جائے گی اس کے بجائے ان کو اسکولوں کے ذریعے اور دینی تعلیم کے ذریعے تربیت دی جائے تو ایک طرف ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا ہے اور ان کو دنیا میں کرنا کیا ہے ان میں اخلاص پیدا ہوگا للاحیت پیدا ہوگی ملت اور ملک کے لیے خدمت کرنے کا ذوق پیدا ہوگا اور صرف دنیاوی تعلیم کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس کی وضاحت ضروری ہے اسی ہے کہ صرف دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں دنیاوی تعلیم تو آ جائے گی لیکن اخلاص للاحیت تقویٰ تحارت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مفاد پرست بن جائیں گے ڈاکٹر مفاد پرست انجینئر مفاد پرست اور بیریسٹر مفاد پرست ہمارا جج مفاد پرست سب مفاد پرست ہو جائیں گے اس لیے دونوں تعلیموں کو مل کر چلائے جائے گا اور ان کے اندر دین کا علم اور اس کے مطابق ان کی تربیت ہوگی اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تعلیم دی جائے گی تو اس کے انشاءاللہ بہترین نتائج ہوں گے اور وہ ملک اور ملت دونوں کے لیے ایک سرمایہ بن جائیں گے یہ ہمارا نکتہ نظر ہے اور میں جو ہے سب لوگوں کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں جو بھی اس کو سن رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ان کو محسوس کرنا چاہیے اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے اس کے ساتھ ان کو اسکول یا کالیٹ جو بھی وہ پڑھائیں ضرور پڑھائیں اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اسکول کی تعلیم اپنی جگہ پر ضروری ہے کالیج کی تعلیم ضروری ہے ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے ہمیں بیریسٹروں کی ضرورت ہے ہمیں ججوں کی ضرورت ہے ہمیں پروفیسرز کی ضرورت ہے جہاں تک اسلامی نقطے نظر سے پردے اور ہجاب کا مسئلہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں تمام کے تمام مکاتب فکر تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ضروری ہے ہجاب فرض ہے عورت کے اوپر قرآن کریم کے اندر بھی صاف صاف اللہ نے کہہ دیا آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور عامہ مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کے جائیں بغیر چادر نکلنے بغیر ہجاب کے نکلنے کی اجازت قطعن قطعن نہیں ہے یہ تو عورت کو بلا ضرورت نہیں جانا ہے جانا ہو تو پردے کے ساتھ جا سکتی ہے تعلیم کے لیے جانا ہو یا کسی اور ضرورت سے جانا ہو تو پردے کے ساتھ میں جائے اور اس کے جتے بہترین سمرات ہیں ہر وقت دنیا والوں نے اس کو دیکھا ہے پردے کو نکالنے کے بعد جو خطرناک صورتحال پیش آتی ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے با لوگ پوچھتے ہیں کہ مرد جب باہر جا سکتا ہے تو عورتیں کیوں باہر نہیں جا سکتی اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ نے فضیلت دی ان کو ایک مقام دیا یہ ایک نازک چیز ہے قیمتی چیز ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسے اندر ڈھک کے رکھا جاتا ہے جو چیز غیر معمولی ہوتی ہے اس کو باہر پھینکے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس میں ہیرہ ہے تو ہیرہ آپ کہیں ڈالکنی رکھتے بہت حفاظت کے ساتھ میں رکھتے ہیں اندر سے اندر رکھتے ہیں لیکن اگر پتھر آیا تو پتھر کہاں رکھیں گے گھر کے اندر یہ روڈ پر روڈ پر پڑا رہے گا دن میں بھی رات میں بھی کبھی بھی لیکن کوئی سونے کو چاندی کو ہیرے جواہرات کو ایسا ڈال کے نہیں رکھتا اللہ کہتے ہیں یہ عورتیں ہیرے ہیں جواہرات ہیں یہ سونے چاندی سے تیمتی ہیں ان کو ادھر ادھر ڈال کے نہ رکھو رہے مرد تو یہ پتھر ہیں کبھی پڑے رہیں گے ماشاءاللہ اس سے کیا امید ہے دیکھئے ہم تو کوٹ سے اچھی ہی امید رکھتے ہیں اسی ہے کہ وہاں دلائل کی بحث ہے اور ہمیں پوری امید ہے کوٹ سے کہ وہ دلائل کو دیکھ کر اور ہمارے مسائل کو دیکھ کر اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے اس کو ضروری قرار دینا نہیں دینا وہ تو علماء امت کی ذمہ داری ہے وہ بتائیں گے جب علماء کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے تو جو ہے ظاہر ہے کہ اسی کی مطابق فیصلہ ہونا چاہیے اور ہم کوٹ سے یہی امید اٹھتے ہیں کہ وہ ضرور بھی ضرور اس سیزرے میں حق کی رائے کو واضح کریں گے الحمدللہ آج کا دن جو ہے روشن دن ہے آفی بچوں کی حفاظ کرام کی دستر بندی ہوئی تقریباً تیس سے زیادہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ موجودہ حالات میں پینڈمک میں دائی سے تین سال تک کوئی دستر بندی ہم پر نہیں ہوئی الحمدللہ آج جو دستر بندی میں اس سے زیادہ حفاظ کرام جو ہے اس طرح حاصل کی ہے یہ اللہ کا شکر ہے جس طرح علماء دین نے کہا قرآن میں سب سے پہلی آیت اقرآ یعنی کہ پڑھو جب تک انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا اچھے اور بروئے کی تمیز نہیں رکھتا اور ہجاب جو ہے اسلام میں فرض ہے ہجاب عورت کا زور ہے ہجاب عورت کی صیرت ہے ہجاب ضرورت ہے ہجاب کمسکن چودہ سوش سال سے اس سے پہلے سے بھی ہجاب آ رہا ہے دستور عمل میں آئے گا صرف کرنیا ٹک میں نہیں بلکہ سارے دنیا میں ہجاب کا احترام ہوتا ہے ہوتا رہے گا دوہ نشلی علیہ رسول کریم ہمباباد آج اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہوا ہم پر راز تعلیم رشید یا شامپورہ مہمبر امیٹر کھالج میں بہت بڑا عظیم و شان جلسہ دستار بندی و تخصیم اصناعیت مناخید ہوا اس میں تقریباً تیس سے زائد طلبہ خفاظ علماء فضلہ قرآ کی دستار بندی عمل میں آئی پچھلے پانچ سالہ احسان میں چالیس سے زائد یہاں سے پارغین الحمدللہ فراوط حاصل کرنے کے بعد پورے جنوب ہند کے اندر پھیل کر مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں کئی مدارس مقاتم مساجد ملی سماجی تنظیم ادارے سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ بے شمار خدمت جاری ہیں یہاں پر ایک مسجد ہے یہاں اور ایک مدرسہ ہے ایک اتیم خانہ ہے اور اس کے علاوہ ایک اسکول ہے جس میں سلسی اور سیکنٹ پیو تک کی تعلیم ہے اور یہاں پر ایک بیت المال ہے جس کے ذریعے سے قربہ میں راشن تقسیم کرنے کا کام انجام دیا جاتا ہے الحمدللہ آج ہمارے طلبہ کو اپنے درمیان میں فراغت حاصل کرتے ہوئے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اتنے کم مدت میں اس ہی دارے کو خبول فرمایا آج یہاں بڑی بڑی عظیم ہستیاں حضرت مولانا مقصود امیان صاحب اور ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب حفیز اللہ شریف صاحب متحر سراجی صاحب قدام علماء کے تمام ذمہ داران اور سیاسی ملی سماجی خائرین اور خدمت گزاران یہاں پر تشریف لائے اور اسی طریقے سے حضرت مولانا متحر سراجی صاحب کے علاوہ حضرت مولانا یا مزمیل صاحب رشادی والا جہی مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی اور اور ہمارے درمیان بدی و زمان صاحب ندوی اور دیگر دوسر مارا قابل تشریف لائے ہمارے درمیان میں تشریف لائے خدوم و نامرت رجوم سے حمین ارازہ اور الحمدللہ جلسے کی اختتام تک ہمارے ساتھ شریک رہے اور علمدللہ دھیر ساری دعاوں سے حمین ارازہ امت کے لئے ہمارے لئے ہمارے بہت سے آزائم ہے آگے انشاءاللہ ہمارے دینی ماحول کے ساتھ دنیاوی ماحول کو خائم کرتے ہوئے مدرسہ اور مزید اور اس کے ساتھ میں ایک اسکول کو اتاج کیا گیا ہے تاکہ ایک طالب حافظ علم ہو تو دوسری طرف اسلسی اور سکینٹی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں سٹیفیکٹ اسے ملے ایسی کوچشیں ہیں اللہ فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں امیابی عطا فرمائے اس مرتبہ ہمارے پاس گوشتہ سال دس طلبہ اسلسی سے فارغ ہوئے ہیں اور اس سال سکینٹی ہو پر رہے ہیں تو الحمدللہ دینی ماحول کے ساتھ دنیاوی ماحول بھی خائم ہے تو الحمدللہ دین کی خدمت کرنا ان سب کے لئے آسان ہوگا آپ بھی دعا فرمائے اپنے طرف سے جو بھی ہوئی دارے کے لئے اور جس قدر بھی آپ گران قدر تعاون فرمائیں گے اللہ تعالی آپ کے ایٹھو گروپے میں اپنے طرف سے خیمتی نصیحتوں سے ہمیں موازہ ہے اللہ تعالی ہم سب کچھ زیادہ خیر عطا فرمائے السلام دیکھیں تعلیم کے اہمد تو واضح ہے جیسا کہ ابھی پروگرام میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً چھ سو سال تک کوئی وحی نازل نہیں بھی تھی اور اس میں اس وقت تاریخی تھی جہالت زوروں پہ تھی تو پہلی وہی جہا ہے اتری اور وہ تھی اخراہ یعنی پڑھنے کے طرف توجہ دی گئی جبکہ اس وقت بے شمار برائیاں تھی یعنی ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین راستہ اللہ تعالی بتاتا ہے وہ ہے تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت آج اس کی اہمیت ہے ہماری بیٹیاں پڑھیں بڑا اچھا لگ رہے لیکن بیٹے جو ہے کالیجز سے یونیورسٹیز سے خالی ہوتے جا رہے ہیں اس طرف بھی توجہ دینا ہے یہ ہجاب کا مسئلہ یخنین ایک مسئلہ ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں ہیں اور کئی مسائل ہیں کون کہہ رہا ہے ہماری بیٹیوں کو لگنز پہنانے کے لیے یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں نانا دادا نصیت کرنے کے موقف میں نہیں ہم تو آئیے یہ اس خسم کی ہزاروں بیماریاں برائیاں اور منکرات کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں معروف چیزوں کی تائید کریں اور منکرات کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور بے پردگی بے رہربی موبائل کا غلط استعمال اور اس طرح سے اور بھی بے شمار چیزیں ہیں یہ کوئی ایڈوکیشن کے اثرات ہو رہے ہیں اس طرح سے تمام مرائیوں کو ختم کرنے کی ہمارے معاشرے کے ذمہ داروں کو آگے بڑتر کوشش کرنا چاہیے اور خضور خرشیوں پر توجہ دینا چاہیے ان بچیوں کو ثابت خدمی سے رہنا ہے اور ہم بڑے اتمنان کے ساتھ جیسے تھے ویسے رہنی کی باگ کیے ہیں اور امید ہے کہ دنیا ہمارا ساتھ دے گی اور یہ سب اتمنان کا ذریعہ بنے گا اور صرف یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہجاب کے ساتھ دیگر چیزیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں سے غلط چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں قرآن کے اندر سات مقامات پر اللہ رب ذو جلال نے قرآن کی فرضیت کو بتلایا ہے ستر احادیث ہیں جس میں ہجاب کی فرضیت کو بتلایا ہے تو اس وجہ سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے قرآن کا حدیث کا حکم صاف صاف طور پہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹ آف دا پلر آف دا اسلام ہیں وہی اسنشیل ہیں اس کے علاوہ اسنشیل نہیں ایسا ہرگز نہیں بہت ساری چیزیں جیسے مثال کے طور پر اسلام میں کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے یہ اجازت مل گئی کہ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کوئی دور آئے نہیں ہے قتل کرنا حرام ہے اور قتل سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے کرنیڈا کا ہائی کورٹ میں جو ہجاب کا مسئلہ چاہ رہا ہے عدالت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہجاب اسلام کا پرارکٹیسنگ حصہ نہیں ہے اس لئے اس کو ایسا بلکل ہرگز نہیں ہے چونکہ شاید ان کے سمجھنے میں چوک ہوئی ہے جیسے مثال کے طور پر وہ سوچتے ہیں کہ کسی چیز پر عمل نہ کریں تو وہ شاید لازمی نہیں ہوگا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ بہت سارے مسلمان ہیں جبکہ سب پر نماز فرض ہے جو بالغ ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کیا اگر مرد نماز کو چھوڑ دیں یا عورتیں نماز کو چھوڑ دیں نماز کی فرضیت میں کسی طرح کا کوئی فرق آئے گا روزے کی فرضیت میں کوئی طرح کا فرق آئے گا اسی طرح بہت ساری چیزیں جیسے زنا حرام ہے سود حرام ہے اور اسی طرح احجاب جو ہے فرض ہے یہ ساری چیزیں یہ ایسنشیل ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جس خران میں اللہ نے ذکر کیا ہے وہ فرض ہیں اگر لوگ اس پر عمل نہ کریں تو اس کی فرضیت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آئے گا ہاں ہم جو ہیں صرف لوگوں تک یہ فرض کو پہنچانے کے صرف یہ ہیں ہم لیکن ہم کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم نماز پڑھو اگر نماز نہیں پڑھو تو نور اگر اختیار نہیں کرتے تو بس وہ اور اللہ کے یہاں